پچھتر سالہ تاریخ کی سب سے بترین حکومت یہ ثابت ہوئی جہاں اس کی معاشی پالیسیاں تباہ کن ثابت ہوئیں وہاں خارجہ پالیسی کا بھی کوئی نہ موہ ہے نہ متھا ہے جب ہم آئیں گے تو عالمی تنہائی ختم کریں گے اس حکومت نے عالمی تنہائی کو مزید بڑھا دیا ہمارا دفتر خارجہ کدھر ہے ہمارا بلاول بھٹو کدھر ہے بھارت وہ ملک ہے جس پہ چین روس اور امریکہ تینوں کا وہ اتحادی پارٹنر ہے مودی کانگریس میں خطاب کرنے کے لیے پہنچا تو پاکستان سے کہا ہے کہ فوری اقدامات کرے اپنی سرزمین دہشتگردوں کو استعمال نہ کرنے دے وائی حملوں اور پتھان کوٹ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے کلبوشن ہمارے پاس ہے دہشتگردی کے شکار ہم ہیں اسی ہزار لاشیں ہم اٹھا چکے ہیں ہمارا سچا سودہ بک نہیں رہا ان کا جھوٹا سودہ بک رہا ہے جو بائیڈن ریڈ کارپٹ پر کھڑے پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ تم دہشتگردی کروا رہے ہو ذرا ہوش کرو حالانکہ دہشتگرد ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے امریکی سفیر کے پاؤں پڑے انہوں نے جو بائیڈن کا کیا بگاڑ لینا ہے یا امریکہ کا کیا بگاڑ لینا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو پی ڈی ایم حکومت ارستوں افلاتونوں اور حکیم لکمانوں کی حکومت سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے ان کی حکومت پی ٹی آئی والے نکمے ناہل نالائک ہیں ہم بڑے لائک ہیں ہم بڑے ذہین ہیں ہم سب کچھ کریں گے ان لوگوں کی حکومت مولانا کی حکومت زرداری صاحب کی حکومت نواز شریف کی حکومت شہباز شریف کی حکومت چودہ جماعتوں کی حکومت کے پندرہ مہینے آپ کے سامنے ہیں پچھتر سالہ تاریخ کی سب سے بترین حکومت یہ ثابت ہوئی معاشی طور پر ملک کا سوا ستیہ ناس کر دیا معاشی طور پر اس حکومت میں جہاں اس کی معاشی پالیسیاں تباہ کن ثابت ہوئیں داخلی پالیسیاں تباہ کن ثابت ہوئیں وہاں خارجہ پالیسی کا بھی کوئی نہ موہ ہے نہ متھا ہے اب اس کی ایک تازہ مثال سامنے آئی ہے لیکن اس مثال میں جانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ بلاول بھٹو پچاس کے قریب پچاس دورے کر چکے ہیں مغیر اور تین مرتبہ غالباً وہ امریکہ جا چکے ہیں ڈیڑھ دو درجن کے قریب دورے کر چکے ہیں شباز شریف اور اس کے علاوہ کئی دورے اور وزراء بھی کر چکے ہیں ہینہ ربانی کھر بھی کوئی آٹھ دس ملکوں بلکہ بارہ ملکوں میں پھر چکی ہیں نائب وزیر خارجہیں اور یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے جب ہم آئیں گے خارجہ پالیسی کے حوالے سے کہتے تھے جب ہم آئیں گے تو عالمی تنہائی ختم کریں گے دوست ملکوں کی لائن لگ جائے گی پاکستان میں دوست ملک اتنے ڈالر دیں گے کہ ہمارا خزانہ بھر جائے گا اور یہ کل تک کہتے تھے کہ عمران خان نے کشمیر بیچ دیا ہے اور کشمیر کا سودہ کا لیا ہے موڈی سے اور عمران خان یہ کیا کرتا ہے کبھی کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے ظلم و ستم پر ایک منٹ کی خاموشی کہتا ہے پورا ملک کرے کبھی یو اینو میں تقریریں کرتا ہے کبھی امریکہ میں انٹرویو دیتا ہے کبھی غیر ملکیوں کو انٹرویو دیتا ہے کبھی موڈی کو ہٹلر کہتا ہے کبھی رس اس کو فاشسٹ نازی جماعت کہتا ہے کبھی تقریریں اور بیانوں میں کشمیر کا ذکر ہوتا ہے عملی طور پر کچھ بھی نہیں یہ آئے اس کے بعد پندرہ سولہ مہینوں میں انہوں نے اب ان سے پوچھنا تھا کہ کیا عالمی تنائی ختم ہو گئی کہ مزید بڑھ گئی پندرہ سولہ مہینوں کی اس حکومت نے عالمی تنائی کو مزید بڑھا دیا کشمیر پر یہ بتائیں کہ انہوں نے کبھی کوئی کوئی ایک منٹ کی خموشی اختیار کی ہو جیسے کہ پورا ملک ایک منٹ کی خموشی اختیار کر لے کوئی اجتجاجی ریلیاں کوئی جلسے کوئی جلوس کوئی کسی عالمی فورم پر کوئی کشمیر کے حوالے سے گفتگو بات چیت کچھ بھی نہیں سفر اور دورے دیکھیں تو سو ایک دورے ہو چکے ہیں ان وزیراعظم کے وزیر خارجہ کے اور سارے وزیروں کے پندرہ مہینوں میں نوے کے قریب کابینہ ہیں چودہ جماعتیں حکومت میں اور جس طرح معاشی محاز پر سفر داخلی محاز پر سفر اس طرح خارجی محاز پر بھی سفر یہ مجھے کیوں یاد آ رہا ہے یہ اس لئے یاد آ رہا ہے کہ نریندر موڈی امریکی دورے پر ہے چار روزہ امریکی دورے پر ہے اور ریڈ کارپٹ دورہ ہے یہ موڈی صاحب کا اور موڈی کا وائٹ ہاؤس میں پور تپاک استقبال کیا کیا ریڈ کارپٹ بچھا کا اور اکیس توپوں کی اسے سلامی دی گئی رات عشائیہ جو جو بائیڈن نے صدر جو بائیڈن نے عشائیہ دیا اس میں صرف سبزیاں رکھی گئیں کیونکہ موڈی صاحب کو سبزیاں پسند تھی کتنا خیال رکھا جا رہا ہے موڈی صاحب کا اور موڈی نے امریکی کانگریس سے بھی خطاب کی اور جو موڈی کانگریس میں خطاب کرنے کے لیے پہنچا تو تمام کانگریس کے ارکان کھڑے ہوئے اور اٹھ کر تعلیہیں بجائیں پھر وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پہ ابھی بھی مشترکہ علامیاں پڑھا ہے انڈیا اور امریکہ کا اس میں لکھا ہے امریکہ اور بھارت دہشتگردی کے خلاف متحد ہیں اور دہشتگردی کی مضمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں دونوں ملک کی القاعدہ دولت اسلامیہ داش لشر کے طیبہ جیش محمد حضب المجاہدین کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور سراد پار دہشتگردی کی مضمت کی جاتی ہے سراد پار کون ہے ہم ہیں پاکستان کہا جا رہا ہے امریکہ میں جو بائیڈن اور موڈی کہہ رہا ہے کہ پاکستان سراد پار سے دہشتگردی بھارت میں ہوتی ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور پاکستان سے کہا ہے کہ فوری اقدامات کرے اور دہشتگردی کے خلاف اور اپنی سرزمین دہشتگردوں کو استعمال نہ کرنے دے اور پاکستان سے یہ بھی کہا ہے کہ ممبئی حملوں اور پتھان کوٹ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے یہ ہے ہماری خارجہ پولیسی یہ ہے انڈیا کی خارجہ پولیسی اب یہ الہیدہ بات ہے کہ یہ دنیا جذبات کی نہیں مفادات کی دنیا ہے بھارت اس وقت ایک عالمی معاشی طور پر نمائی ملک ہے ہم ڈوبے ہیں ہمیں یہ جیرے بلیڈ اور بنارسی ٹھاگ ڈوب گئے لے کر انہوں نے ڈوب آپس میں لڑ لڑ کے یہ ڈوب گئے بھارت اس وقت اس وقت ایشیا میں نمبر وان ہے دنیا میں بیسویں پچیسویں بڑی دنیا کی پانچویں بڑی معیشت ہے بھارت دنیا کی پانچویں بڑی معیشت ساڑھے چھے سو ارب ڈالر کے قریب ذرہ مبادلہ اور گوگل وہاں ہر برینڈ وہاں اور میڈل کلاس جتنی بھارت کی ہے ہماری پورے پاکستان کی جتنی عبادی سے زیادہ بھارت کی میڈل کلاس ہے اور بڑی منڈی ہے اور بھارت وہ ملک ہے کہ جس پہ چین روس اور امریکہ تینوں کا وہ اتحادی پارٹنر ہے تجارتی پارٹنر ہے اور نرینڈر مودی وہ شخص ہے جس کو سارے مسلم مالک نے باشمول سعودی عرب یو ای اپنے سب سے بڑے سیول ایوارڈ دے چکے ہیں اور یہ وہی نرینڈر مودی ہے جو اقلیتوں کا دشمن ہے جو مسلم دشمن ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے جو فخر کرتا ہے کہ پاکستان توڑنے میں میں نے عملی طور پر اس سلائے لیا جو پاکستان کا اندر سے دشمن ہے اور یہ وہی نرینڈر مودی ہے جس پر جب اس نے گجرات کا قسائی مشہور ہوا یعنی گجرات میں اس نے دنگے کرائے فسادات کرائے مسلمانوں کو مارا اقلیتوں کو مارا ہزاروں لوگوں کو تو اس پر امریکہ میں داخلے پر پبندی لگا دی گئی اور آج مودی کے لیے امریکہ میں ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے اس کی مرضی کی سبزیاں وائٹ آس میں پکائی جا رہی ہیں کانگرس کے عرقین اس کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے ہیں اکیس دوپوں کی سلامی دی جا رہی ہے مانا کہ بھارت مانا کہ ہمارا قصور یہ بھی ہے کہ ہم ہم چین اور روس کے ساتھ ہیں روس سے تیل لے لیا چین کے بلوک میں چلے گئے ایران کے ساتھ مویدہ کر رہے ہیں مانا کہ ہمارے یہ بھی قصور ہیں مانا کہ ہم مسلمان ملک ہیں ہمارا یہ بھی قصور ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہمارے قصور تھے تو ہماری سفارتکار کدھر ہیں ہمارا دفتر خارجہ کدھر ہے ہمارا بلاول بھٹو کدھر ہے ہمارا وزیراعظم کدھر ہے ہماری حکومت کدھر ہے ہماری حکومت کی خارجہ پولیسی کدھر ہے بھارت نے چاروں شانے چت کر دیا ہے خارجہ پولیسی میں پاکستان کو دشمن ملک وہ اس وقت خارجہ پولیسی میں اس طرح آگے ہے کہ جو بائیڈن اور وہ کھڑے ہو کر مشترکہ علامیہ دے رہے ہیں اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ کلبوشن ہمارے پاس ہے دہشتگردی کے شکار ہم ہیں اسی ہزار لاشیں ہم اٹھا چکے ہیں بھارت کا دنیا کے ہسٹری میں اس طرح سرونگ کمانڈر نیوی کا کبھی نہیں پکڑا گیا ہم نے پکڑا ہوا ہے بلوچستان میں وہ دہشتگردی کروا رہے ہیں افغانستان کے ذریعے سے وہ دہشتگردی کرواتے رہے ہیں اور اس کے باوجود ملزم ہم ہیں مجرم ہم ہیں ہمارا سچا سودہ بک نہیں رہا ان کا جھوٹا سودہ بک رہا ہے اور اس میں کس کا کمال ہے سفارتکاری کا مانا کہ جس کے گھر میں دانے اس کے کمڑے بھی سے آنے جو معاشی طور پر بہتر ہوگا اس کی دنیا میں بھی عزت ہوگی آپ محلے اپنے میں دیکھ لیں وہ گھر جو کرزیوں کرزی ہو جس کے کچن کے برتن ڈرینگ روم کا فرنیچر گھر کے بیڈ روم سارا کچھ گروی رکھا جا چکا ہو سارے محلے سے کرزہ لیا ہوا ہو اس کے محلے دار کیا عزت کریں گے عزت اسی کی ہوتی ہے جس کے گھر چار گاڑیاں کھڑی ہوں جو خوشحال ہو اس وقت بھارت خوشحال ہے ہم کنگان ہیں ہمارے وزیراعظم ملک ملک پھر کہہ رہے ہیں ہم بکاری ہو گئے میں جس دوست ملک کے پاس جاتا ہوں وہ سمتہ کرزہ لینے آ گیا میری مدد کر دو اللہ کے نام پہ میری مدد کر دو تو شہباز پچاس بلاول کے دورے دو درجیں کے قریب شہباز شریف کے دورے باقی وزیروں کے دورے نائب وزیر خارجہ ہنہ ربانی کے دورے اور ساروں کے دورے اور پندرہ مہینوں کی سفارت کاری اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن اور نرندر مودی ریڈ کارپٹ پر کھڑے دونوں پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ تم دہشتگردی کروا رہے ہو ذرا ہوش کرو حالانکہ دہشتگرد ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے جو بائیڈن نے ہمیں جو بائیڈن کبھی فون نہیں کرتا کسی ہمارے وزیراعظم کو پر انہوں نے کیا کرنا ہے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے لئے امریکی سفیر کے پاؤں پڑھیں انہوں نے جو بائیڈن کا کیا بگاڑ لینا ہے یا امریکہ کا کیا بگاڑ لینا ہے کبھی ہم نائب امریکی وزیر خارجہ کی منتیں کرتے ہیں کبھی امریکی سفیر کے پاؤں پڑھتے ہیں کبھی امریکی حکام کے پاؤں پڑتے ہیں کہ ہمارا ای ایم ایف ہم کو ہم مان جائے ہم نے کیا تیر مار لینے گنجین آئے گی اور نچوڑی گی کیا کیا پدی کیا پدی کا شوربہ پچھتر سال پہلے وہ ملک جو جس کی اس دنیا میں عزت اور مقام اور نام تھا اس ملک کو ان دولے شاہ کی چوئیوں نے ان جیرے بلیڈوں نے ان بنارسی ٹھگوں نے ان ڈکیتوں نے ان چوروں نے آج اس حال تک پہنچا دی ہے کہ ہماری نہ کوئی باہر عزت ہے نہ کوئی گھر کے اندر عزت ہے نہ کوئی باہر مو لگاتا ہے نہ گھر کے اندر مو لگاتا ہے ہم کنگال ہو چکے ہیں ہر لحاظ سے معاشی لحاظ سے داخلی لحاظ سے قارجی لحاظ سے اور مزاق بن گئے ہیں بنانا ریپبلک بن گئے ہیں اللہ اس ملک پر رحم کرے پاکستان زندہ بڑے